تو انہوں نے اسی فارم میں ایک سکول کے لیے مخصوص بلڈنگ بھی بنا دی جیسے بچے بڑے ہوتے گئے پھر ان کی وہ کلاس بھی بڑھتی گئے اور ماشاءاللہ یہ کرتے کرتے ہیں میرے خان سے بچہ خاصا سکول کی سائز ہو گئی ہے کسی کے نظریات سے اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ آپ کا نظریاتی مخالف لازمنا مالی طور پر کرپ بھی ہوگا نون لیڈ یہ چونکہ بھگت چکی ہے اس لیے ہمیں اس بات کا خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے کہ ہم بغیر ثبوت کسی پر بھی کرپشن کا الزام نہ لگا دیں سابق چیف جسٹس جواد ایس خاجہ ان دنوں ملٹری کورس میں مقدمات کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کے بعد شدید تنخید کی ضد میں ہے اور جس کے نتیجے میں ان کے فارم ایاس کا تذکر حضور شور سے جاری ہے جسٹس جواد ایس خاجہ وزیر آباد کی ایک مایا ناز فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نانا کا نام خاجہ نظام دین تھا جسٹس جواد ایس خاجہ کے والد کا نام خاجہ سجاد نبی تھا وہ سیال کوٹ رہتی تھے مگر پاکستان بننے کے بعد وہ وزیر آباد شفٹ ہو گئے اور وہاں پر احمد نگر رود پر آٹھ کنال زمین پر اپنی پہلے فیکچری لگائی اس وقت اس کمپنی کا نام داربرو رکھا گیا تھا خاجہ سجاد نبی کے بڑے بیٹے کا نام خاجہ عمر تھا جنہوں نے جرمنی سے ربر منفیکچرنگ کی تعلیم حاصل کی اور پھر پاکستان واپس آ کر ایک ہزار نو سو چون میں دارسن فیکٹری کا سن بنیاد رکھا یہ فیکٹری وزیر آباد جی ٹی روڈ پر لگائی گئی ہے پاکستان کی پہلی اور سب سے بڑی ربر فیکٹری تھی ایک ہزار نو سو پیسٹ کی جنگ میں جب باہر سے ربر مصنوعات آنا ممکن نہ تھا تو دارسن کو پاکستان آرمی کے لیے ربر پارس بنانے کے کہا گیا جو انہوں نے بخوبی سر انجام دیا دارسن اس وقت بھی پاکستان کی سب سے بڑی ربر پارس بنانے والے کمپنی ہے اور پاکستان کی تمام گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں دارسن سے ہی اپنے ربر پارس حاصل کرتی ہے اس کے علاہ خاجہ عمر نے جو کہ جواد ایس خاجہ کے بڑے بھائی تھے اپنی مصنوعات کو بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا تھا اور مختلف ملکوں کے بڑے ایکسپورٹ شوز میں اپنے سٹار لگاتے ہیں جواد ایس خاجہ کے دادا بھی وکیل تھے اور پاکستان کی طرف سے ریڈ کلف اوارڈ کے ایک ممبر بھی تھے جواد ایس خاجہ ایچی سن کالج سے فارغ التحصیل ہے اور چودری افتخار بحالی تحریک میں وہ ایک ہوت لاہور کے جج تھے اور مشرف کی آمیریت کے خلاف وہ پہلے جج تھے جنہوں نے اپنے اہدے سے استیفہ دیا تھا اس کے الاہ جواد خاجہ وہ جج بھی تھے جنہوں نے کسی حکومت سے کوئی پلات حاصل نہیں کیا حالانکہ ان کے زیادہ تر فیلو ججز نے یہ پلات حاصل کیے فوجی عدالتوں اور فوج کی حکومتی دخل اندازی کے خلاف ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جسے انہوں نے کبھی چھپایا بھی نہیں سپریم کورٹ کے موجودہ جج جسٹس منصور علی شاہ ان کے بڑے بھائی خاجہ عمر کے داماد ہیں ایک اور بات یہ کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ظاہر کیا گیا کہ اس میں ان کی بھانجی اب ہتیجی ہے اور جنہ ایس کے باہر مظاہرین میں شامل ہے گزارش کا مقصد یہ ہے کہ اب کچھ بھی الزام لگانا چاہے ضرور لگائیں مگر جواد اس خاجہ کے فارم ایس کو لے کر ان پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا جا سکتا میسز بینہ جواد خواجہ نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی فیملی کے لیے ایک اپنی زمین پر رہائش بنانا چاہ رہی ہیں ان کی ضروریات کنطابق جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور اس میں جو سائٹ ہے اس کے لحاظ سے اور ان کے جو بجٹ کانسٹرینٹس ہیں اس کے حساب سے اور سب سے زیادہ جو ان کی فکر جس بات کی تھی وہ یہ کہ نمبر ایک ان کے فیملی کے لیے آرام دے رہائش ہونا چاہیے سہولتیں ساری اس خواجہ کے فارم ایس کو لے کر ان پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا جا سکتا فارم ایس کی زمین انہوں نے عرصہ دراز پہلے خریدی تھی اور وہ جس کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایسے دس فارم ایس بنوا سکتے ہیں کسی نہ کسی آرٹس کے شعبے سے ان کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے ان کے جو ہاں بیٹیوں میں سے ایک لائر بھی ہیں وہ جید صاحب خود لائر ہیں باقی میوزک، ڈانس، پینٹنگ، سکلپچر، سرامکس ان چیزوں میں دلچسپی تو ان کے لیے پھر مخصوص سٹوڈیوز، پینٹنگ سٹوڈیوز، ڈانس سٹوڈیو، میوزک فسلیٹی، چھوٹی سے تھیٹر کیونکہ جب بھی کریں گے تو پھر دوست احباب جو بھی آئیں گے اور ان پرفارمنس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا ایمفی تھیٹر باہر پھر ان کا خیال تھا کہ جب اتنی ایکٹیوٹی ان کی ہوگی تو ضرور ان کے دوست اور دوسرے آرٹس ان کو بھی وہ چاہیں گے کہ آئیں اور ایک دوسرے سے سیکھیں مل کے کچھ کریں تو یہ کیورلی پرسنل فیملی کی خواہشات کے مطابق بھی ضروریات کے مطابق اور جیسے میں نے کہا کہ کم خرچ اور آرام دے موسم کے ادبار سے اور ہر چیز ریسائیکل ہو سکے اس نظریے سے یہ بلڈنگ بنائی ہے جواد ایس خواجہ اسی فارم ایس کے ساتھ ایک سکول بھی چلا رہی ہے جس میں ملحقہ دیہات کے بچوں کے ساتھ ان کی فیملی کے اپنے بچے بھی پڑھتے ہیں اور اس کا سارا خرچ ڈارسن گروپ برداشت کرتا ان کی بہنوں کو سیالکوٹ میں جو چوبیس کنال زمین حصے میں آئی انہوں نے وہاں اسغری سجاد ٹرسٹ بنا کے غریب عورتوں کے لیے انر سکھانے کا ادارہ بنوا دیا سو اس میں جب یہ رہنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ پوری فیملی کا ہر وقت پھر تعلق اور رابطہ جو اس کے دیہات کے جہاں وہ ہے یہ بلکل ایک ویلیج ہے ٹھیٹر کے نام سے دیہاتی علاقہ ہے اور بھی فارم ہاؤزز ہیں یہاں پہ تو لا محالہ ان کا رابطہ بہت قریبی اٹھنا بیٹھنا علاقے کے موقع مقامی فیملیز ہیں ان کے ساتھ رہا تو ان کو بہت ایک شددت سے اس بات کا احساس ہوا کہ یہاں کے بچوں کے لیے عالی تعلیم کی سہولیات نہیں وہ کرتے کرتے اچھا اس میں کوئی الگ سے کوئی بلڈنگ نہیں تھی اسی میں جو سٹوڈیو ابھی استعمال نہیں ہو رہا میوزک سٹوڈیو کی چھوٹے کم رہتے ہیں اس میں انہوں نے چندی بچے لیکن یہ بڑی تیزی سے اتنا کامیاب ہوا اور بچے آنا لگے اور لوگوں نے کہا جی ہمارے بچوں بھی پڑھا دیں میاں بیوی بچے درستہ باب مل کے انہوں نے یہ سکول سکولنگ کیا پیچنگ ایک بات آئیدہ بچے بڑے ہوتے گئے پھر ان کی وہ کلاس بھی بڑھتی گئے اور ماشاءاللہ یہ کرتے کرتے میرے خان سے بچہ خاصا سکول کی سائز ہو گئی ہے یہاں تک کہ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ گھر کے اندر کہاں تک سمائیں گے تو انہوں نے اسی فارم میں ایک سکول کے لیے مخصوص بلڈنگ بھی بنا دی